مرمانے کاؤں میں ہوں سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم دار فود ڈائری آج ہم بنائیں گے ملائی لڈو جس کے لئے ہمیں چاہیے دو چاہیے ہمیں دو کلو خوش دو چاہیے ہمیں ثری بائ فور کپ کنڈنس ملک چاہیے ہمیں ثری بائ فور کپ کریم چاہیے ہمیں ون بائ فور کپ پھر سے ہمیں دو چاہیے ون بائ فور کپ لیمو کا رست چاہیے ہمیں تین چمچ الائچی پوڈر چاہیے ہمیں آدھا چمچ دیسی گھی چاہیے ہمیں آدھا چمچ سب سے پہلے دودھ لے لیں اس کو اُبال کے تھوڑا تھنڈا کر کے ہلکا سا تھنڈا کر کے اس میں لیمو کا رس ڈال دیں جسے دودھ پڑ جائے گا اور چمچ ہلاتے چاہیں تھوڑا تھوڑا کر کے لیمو کا رس ڈالیں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں دودھ پٹنا چرو ہو گئے یہ دیکھیں یہ ہو گئے بلکل اب ایک کپڑا لے لیں انچے چھنڈی رکھ لیں اس میں اس کو چھان لیں دیکھیں پانی الگ ہو گئے دودھ الگ ہو گئے سارا اس میں ڈال دیں پھر تھوڑا سا الگ سے پانی ڈال گئے اس کو جمچ ہلالیں تاکہ نیمو کا رس جو ہم نے ڈالا ہے وہ اس میں سارا نکل جائے اب اس کو نچوڑ کے الگ کر لیں اور پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں پھر ایک پین لے لیں اس میں یہ دیسی کی ڈال دیں یہ ہوم میٹ دیسی کی ہے اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے آپ ضرور دیکھئے گا دودھ ڈال دیں کریم ڈال دیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں خوشک دودھ ڈال دیں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اور یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے یہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے آسانی سے یہ دیکھیں چولہ بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے آپ نے چولہ تیز نہیں کرنا تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھیں جب اس طرح ہو جائے تو پھر اس میں ہم اپنا پنی ڈالیں گے جو ہم نے بنایا تھا دودھ کو جو ہم نے پھار لیا تھا یہ دیکھیں ہم اس کو کھول لیں گے اور اس کو ہاتھوں سے توڑ لیں گے یہ دیکھیں میں نے توڑ لیے اور پھر اس کو اٹھا کے ہم اس فرائی پین میں ڈال دیں گے یہ میں نے ڈال دیا اس میں پھر سے چولے پہ ہلکی آنچ پہ رکھ کے اس کو پکا لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس میں ہلکے ہلکے دانے ہوں گے لیکن اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے آنچ بلکل بھی تیز نہیں کرنی اب اس میں الائچی پورڈر ڈال دیں یہ دیکھیں یہ کٹھا ہونے لگ گیا ہے لیکن چمچ ہلاتے رہنا ہے ہم نے اب یہ ہوم میٹ کنڈنس ملک ہے یہ اس میں ڈال دیں اس کی ریسپی آپ کو چاہیے ہو تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے ضرور دیکھئے گا یہ بہت آسان بنتے ہیں اب یہ دیکھیں کنڈنس ملک ڈالنے سے یہ پھر پتلا ہو گیا ہے پھر بھی اس کو پکاتے رہنے یہ آہستہ آہستہ پین چھوڑ دے گا اس کو پکانے میں ٹائم ضرور لگتے لگے لیکن آپ نے اس کو پکاتے رہنے پھر بھی جب تک یہ ایک ساتھ اکٹھا نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب اکٹھا ہونے لگ گیا تقریباً 20 منٹ تک اس کو پکاتے رہنے آپ نے یہ دیکھیں اکٹھا ہونے شروع ہو گیا یہ دیکھیں اکٹھا ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے ہم یہ دیکھیں اکٹھا ہو گیا اب اس کے بال بنا لیں گے ہم یہ دیکھیں اس کی بال بنا لینے ہم نے ساتھ میں نے اکھروٹ لیے ہیں اس کے اوپر لگانے کے لیے چاندی کے ورک لیے ہیں چاندی کے ورک اگر آپ کو ایزیلی مل جائیں تو لگائیں ضرور اور اگر نہ ملیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے چاندی کے ورک لگائیں گے تو یہ بلکل باہر جیسے لک آئے گی اس کو بلکل باہر جیسے لگیں گے ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھوٹ ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں میں نے سب پہ لگا دیئے چاندی کے ورک اب اکھروٹ لگا دیں گے سب پہ اکھروٹ لگا دیئے اب ایک ڈش لے کے اس کو سیٹ کر لیں گے اس میں لگا دیں گے تو بلکل باہر جیسے لک آئے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں لگا کے سیٹ کر دیئے اس کو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں لگ ہی نہیں رہے کی گھر میں بنے میں بلکل باہر جیسے لگ رہے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ